سسٹم میں انٹر ہوا چکے ہیں ہم اتنے گہری تک جا چکے ہیں اس کے علاوہ ہم کچھ کر نہیں سکتے ہماری مجبوری یہ پیسہ لگا ہوا ہے جنرل باسٹینڈ کی حالات ہیں جنرل باسٹینڈ ٹوٹ پڑکا شکار ہے جنرل باسٹینڈ کیا آپ زمین بیچ کے قلعہ بیچ کے گاڑی لے لیں جناب اے ہے رانہ اسگر ٹرانسپورٹ کمپنی گڑی تو ساں ڈیٹھیوں سے روڑ دویں دی پیئے انشاءاللہ آج جساں انہانال ملاقات کرنے ہیں کمپنی دے جڑے مالک رانہ اسگر صاحب انہانال گفتگو کرنے ہیں تا آج تو ساں دوستو اے ثابت کرنے اور ثبوت رہنے بی آر واقعی ہی تو ساں سپورٹ کیتی ہے ویڈیو کو پورا واج کرے سو لائک کرے سو کمنٹ کرے سو تاکہ حوصلہ اوزائی تھی ہوئے مزید جڑے کمپنیاں ہیں انہان دے مالک رانہ ملاقات تھی سکے گفتگو تھی سکے اور تو ساں دوستان تک جڑے انفرمیشن پہنچ سکے تا انشاءاللہ ویڈیو کو سکے پنا کرے سو آج دے ویڈیو جڑے ہوئے بہت ہی کمال تھی مانا لیے ہوئے اساں پہنچ چکے ہیں سی ما شاءاللہ انہان دے دتر دے ہوئچ تے رانہ صاحب سامنے موجود بیٹھیں اللہ پاک انہاں کو لمبی زندگی دے ہوئے انہاں ٹیم دیتے ساکو کمال محبتہ ہیں اللہ علیکم سار جو اسلام سر کیا ہے ٹھیک ہو جی اللہ دکھرم دوستان ہوتا تھا ٹھیک ہو جی اللہ حمدللہ سارے رانہ آسگر کوچ جڑے گڑیاں بارو ندرانی اپنے دوست دیتے بیٹھے ہیں یہ ندر مالک ہوتا ہے جی جی اللہ حمدللہ کتنے گڑیاں ہیں سر دوالیاں میرے پاس اسٹم اللہ حمدللہ کو 35 گاڑی ہے ڈیو بسیز ہیں اور کوسٹر ہیں اچھا چھوٹی کوسٹر جو ہوتی ہیں جی چھوٹی کوسٹر بھی ہیں اچھا اس میں اے سی بھی ہیں اور نان اے سی بھی ہیں توٹل اے سی بسیز ہیں اچھا نان اے سی نہیں ہیں اچھا تو اس کو آپ کہاں کہاں پر چلاتے ہیں میری گاڑی ہیں جو زیادہ میرا جو پرپر روٹ ہے وہ ملتان سے کسور ہے راستہ بورا بیہ ڈی آرہ پاک پتن اچھا ویسے میرے دو ٹیم ملتان سے علی پر جاتے ہیں اچھا ٹین ٹیم میرے کوٹ دوسری لہور جاتے ہیں اور اپنا علی پر سے لہور بھی جاتے ہیں اچھا اسی طرح کوٹ سلطان سے لہور جاتے ہیں جو مین میرا بیسک روٹ ہے وہ ہے ملتان سے کسور فوکس اچھا تو ملتان سے کسور کا آپ کتنا قرائے لے رہے ہیں سواری سے اس ٹیم جو ملتان کسور کریا ہے وہ تیرہ سرپیہ ہے اچھا گاڑیاں جو ہے کتنے سیٹ رہے ہیں آپ کی ہماری یہ فورٹی فائیو سیٹر ڈیو ہیں اچھا اس میں کیا خوش ہیں آپ کو کوئی مسائل یا کوئی پریشانی مسائل تو مسائلستان جی ٹرانسپورٹروں کے لیے ٹرانسپورٹر جو حالات ہیں ملکی وہ یہ ہیں کہ تیل بڑھ گیا ہے تیل بڑھنے سے اکیلہ فیول ہی نہیں بڑھا فیول اخصاصت آپ کے ٹائر بڑھ گئے ہیں موبیل آئل بڑھ گیا ہے ٹائر اپنا پارٹس بڑھ گئے ہیں سارے مسائل ہیں اس کے بعد ہمارے جو مین ایشوز ہیں وہ یہ ہیں کہ ٹیکسی ہم دیتے ہیں یہ پاکستان کا واحد ادار ہے ٹرانسپورٹ پبلک ٹرانسپورٹ جو کہ گورنمنٹ کو ٹیکس دیتا ہے کروڑوں اربوں ارپے کی مد میں فیول کی مد میں ٹول ٹیکس کی مد میں ٹوکن کی مد میں ہر مد میں ہم ٹیکس دے رہے ہیں مگر اس میں نیمل بطل ہمیں کچھ نہیں دیا جاتا ہے ہمارے روڈ دیکھ لیں خاصتہ حالت ہے ملدان سے آپ یہ جو قصور اڑا ہے یہ پرانا دلی روڈ ہے بلکل اسم خاصتہ حالت ہے لوگ عام کمرشل گاڑی ہیں تو چر نہیں ہیں پبلک سروز مگر عام آدمی اگر سفر کرنا چاہے تو اس روڈ پر سفر نہیں کر سکتا ہے اپنی کار پر انسان ٹریول نہیں کر سکتا ہے کہ روڈ خاصتہ حالت ہے روڈ این ایچے کی اتنی ہردرمی ہے کہ این ایچے نے روڈ کا نام و نشان ہی ختم کر دیا ہے اور جو آئے روڈ حادثات ہوتے ہیں بڑے بڑے حادثات اس کا ہم کہتے ہیں یہ خونی روڈ خونی روڈ میں زیادہ تر نقصانات صرف صرف اگر ہیں تو وہ ہیں روڈ ٹوٹنک و ایسے اگر روڈ اچھا ہو روڈ بڑا ہو زیاری بات ایکسیڈنٹ نہیں ہوں گے اب روڈ بھی ٹوٹا ہوا ہے اور روڈ خاصتہ حالت میں زیاری بات ایکسیڈنٹ سببہ یہ بند رہا ہے میری آپ کے چینل کے توسر سے یہ اپنے اعلی حقام سے یہ بھی حپیل بھی ہے کہ خدارہ اس روڈ کے توجہ دیں ہمارا دلی روڈ بہت پرانا روڈ ہے اس پر بہت سارے معاملات ہیں اسی طرح ہمارے ٹرانسپورٹ جو ہمارا پبلک ٹرانسپورٹ ملتان جو ہے ہمارا جنرل باسٹینڈ یہ جنوبی پنجاب کا ہب ہے جب آپ کسی شہر میں منٹر ہوتے ہیں تو اس کے خوبصورتی اس کے سڑکوں سے بچھلتی ہے ہمارے جنرل باسٹینڈ کی حالات ہیں جنرل باسٹینڈ ٹوٹ بڑھا شکار ہے جنرل باسٹینڈ کی حالات ایسے ہیں خستہ حالت ہیں آپ دیکھیں وزٹ کریں جا کے آپ دیکھیں سرکیں ٹوٹ بڑھا شکار ہیں جگہ جگہ پانی کھڑا ہے معاملات ہیں جنرل باسٹینڈ کی انٹری ختم ہے یہ ہمارے ڈسٹرک گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پر اپنے توجہ دیں روڈ بنائیں جو صفائی کے انظام ہے وہ بہتر کریں یہ سٹریڈ ڈائیل لگائیں ہیں تاکہ ہمارے ٹرانسپورٹ جیتے نہ کفائدہ ہو سکے وہ ہونا چاہیے یہ ہمارے مین مسائل ہیں جو آپ کی چینل آپ کو توصد کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں ہمارے وجہ کر ہونا چاہیے پر ہمارے مسائل حال ہونا چاہیے اچھا سر یہ ڈیزل مہنگا ہونے کی وجہ سے پرافٹ میں فرق آیا ہے قریبا اس ٹیم جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ پرافٹ ختم ہو گیا ہے پہلے جو ڈیزل تھا اس قرائے بڑھائے جاتے تھے اب وہ قرائے نہیں بڑھائے جاتے ہیں قرائے سیم ہیں اس وقت بھی جو ہمارے قرائے ہیں اگر ہم پندرہ سور پر ہیڈ میں ملتان سے لاہور ٹرائیلنگ کرے پھر بھی ہمارے خراجات پوری نہیں ہوتے مقصد یہ ہے کہ غریب آدمی کے بس پیسہ سفر ہے ہی نہیں روزی روٹی کے لیے اپنے روٹی کھانے کے لیے نوالے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو وہ قرائے کہاں سے خوڑ کرے گا ہماری مجبوری بھی ہوتی ہے ہماری گاڑی نے ٹرائیلنگ کرنی ہوتی ہے اس لیے پھر ہماری یہ مجبوری بھی ہوتی ہے جو لے رہے گریب آدمی ہیں اس وقت پیسے نہیں ہیں تو ہم انہیں امونڈیٹ کریں ہم انہیں چتنے بھی سوال دیسے کے ہم دیتے ہیں کم قرائے میں سواری بٹھا رہتے ہیں چلو انہیں سفر کرنا ہے انہیں کا حق بھی بنتا ہے پر پبلک سروس کا مقصد یہ ہے کہ عام آدمی سواری اگر پرائیوٹ گاڑی تو ہر آدمی کے پاس ہے جس پر پرائیوٹ گاڑی ہے وہ فیول بھی فل کر سکتے ہیں مگر عام آدمی کے سواری پبلک سروس ہے جو اس لیے بہت بہران کا شکار ہے ڈرائیور بھائی جو ہیں ڈرائیور کو آپ کتنی تن خواہ دیتے ہیں ہمارا جو ڈرائیور جو ہے تقریبا مہینہ یومیا جو ہمارے ڈرائیور ہے چالیس سے پنتالیہ ہزار سکتن خواہ بن دیتے ہیں ہمارے کچھ سے کمپنیاں پرسنٹ ہی دیتے ہیں ہمارے ٹین پرسنٹ ہوتا ہے پانچ پرسنٹ جتنے بھی ہوتا ہے ہمارا کیاش اکاونٹ اس پر پانچ پرسنٹ ڈرائیور گا پانچ پرسنٹ ہی کنیسٹر گا اور کچھ ہمارے میکسیم میں بھی ہوتی ہے ہماری گاڑی ہیں مولدان سے لہور جاتی ہیں چار ہزار پانچ ہزار پر چکر بھائیور دیتے ہیں لہور سے مولدان ٹریولی کا اس حساب سے لگا چالیس سے پنتالیس آت قریباً بن لیا تھا اچھا جو ایک گاڑی ہے آپ کی یہ ایک مہینے کے کوئی پرافٹ کرتی ہے یا بھی مہنگی جتنی ہے یہ یہ کہ کہتے ہیں نا کہ ایک انسان بچھونا اپنا چدر اس کے اوپر اوڑ بھی لیتا ہے اور بچھا بھی لیتا ہے ہمارا ٹرانسپورٹر ہی ہو گیا ہے پرافٹ علی بات تو ختم ہوگی صرف یہ کہ ہم ہم سسٹم میں انٹر ہو چکے ہیں ہم اتنے گہری تک جا چکے ہیں اس کے علاوہ ہم کچھ کر نہیں سکتے ہماری مجبوری یہ پیسہ لگا ہوا ہے بینکویں کستے ہیں ہم پین ہی کر سکتے پرافٹ ختم ہو گیا ہے صرف یہ کہ روزگار چل رہا ہے اللہ تعالیٰ بس یہی دعا ہے کہ روزگار ہمارا چلتا رہے اچھا جو نیا بندہ ہے سار ان کے لیے یہ کیسا بیدنیس ہے جی دیکھیں اس ٹائم جو پرانے جو لوگ ہیں وہ اس روائر نہیں کر سکتے وہ اس کو نظام کو نہیں چلا سار نیا بندے کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی ٹائمنگ ہیں معاملات ہیں عملہ تو سوانے خواب دکھاتا ہے ذمہ دار کو کہ آپ زمین بیچ کے قلعہ بیچ کے گاڑی لے لیں مگر میری یہ گزارش یہی ہے کہ اگر نیا بندے اس کام میں آنا چاہتے ہیں اس سے نہیں آنا چاہتے ہیں کیونکہ حالات ایسے نہیں ہیں وہ پہلے جیسے اب بہت سارے مشکل پچیدگیاں بہت سارے بڑھ گئی ہیں ٹھیک ہے سر بہت شکریہ دوستو ویڈیو کا یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں اور ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ